اسلام علیکم رمضان ماشاءاللہ رمضان کی آمد آمد ہے تو میں نے کہا کہ میں ذرا ایسی ڈائیٹ بتا دوں جس کا ہمیں رمضان میں فائدہ بھی ہو رمضان کا بھی سواب بھی ہو اور طاقت بھی زیادہ ہو اور چونکہ ہمارے میں ایمیون سسٹم زیادہ ہوگا طاقت زیادہ ہوئے گی اور ہمیں مطلب نیند اور غلط کی کمزوری سے نہیں آئے گی بلکہ کھانے کی طاقت ہوگی تو ہم عبادت بھی زیادہ کر سکیں گے تو اس کے لئے سب سے پہلی ضروری چیز جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے سب سے پہلی چیز جو ہماری سنت کی ہے وہ ہے تلبینہ تو ہم رمضان میں اگر ناشتے میں ایک تو سب سے پہلے پانی پیئیں گے صبح اٹھیں گے تو پانی پیئیں گے اگر چائے پینے کی عادت ہے تو چائے ضرور بنائیں دودھ پتی والی لیکن اس میں جیسے میں نے پہلے پھی آپ کو کھایا چائے میں دالچینی سونف اور الائچی ضرور ڈالنی ہے آپ نے یہ تو آپ کی چائے کے لئے ہو گیا لیکن ناشتہ جو ہے کھانا کھانے سے پہلے تلبینہ کھانا ضروری ہے تو میں آپ کو تلبینہ کھانے کی ترکیق بتاتی ہوں تلبینہ کی پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ ہیں بارلے یہ ہے بارلے جو میں نے کل رات سے بھی گویا ہوا ہے یہ بارلے ہے اور یہ ہیں اس کی چیزیں جو میں نے اس میں تلبینہ میں ڈالنی ہے ناریل ہے چور گندے ہیں ایڈیبل گمز یہ بادام ہے آمنز اور یہ ہے مکھانے ہیں اور یہ خروٹ ہے یہ کاجو ہے یہ تل ہے اور یہ سوگیا یعنی کے کشمش یہ ناریل ہے یہ ساری چیزیں میں اس میں بعد میں ملاؤں گی اور یہ چھوٹی الائچی پسی چھوٹی الائچی پسی بھی رکھی ہوئی ہے اور میٹھے کی جگہ میٹھے کی جگہ میں نے اس میں یہ چھے خجوریں رکھی ہیں وہ ملاؤں گی تو جوہ کو میں نے پہلے رات کو بھگویا تھا درم ہو گیا ہے اب میں اس کو پہلے پیچھ لوں گی تھوڑا سا اور پھر اس میں اس کو پکا ہوں گی جوہ ایسی پک سکتا ہے لیکن بہت ٹائم لیتا ہے اور الگ لگ داناموں میں آتا ہے اس لئے میں اس کو پہلے تھوڑا سا گرائن کر لیتا ہوں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو بھگوونے سے پہلے آپ رات کو پہلے درائی بھی پیچھ کے رکھ سکتے ہیں پیچھ سا واب جوہو بھی ملتا ہے لیکن مجھے یہ بہتر لگتا ہے کہ پہلے ثابت لے کے اور میں اس کو بھگو کے اور اس طرح بنا ہوں تو زورہ تسلی ہوئی ہے اس طرح دھو کے اور اس کو بھگو دیتے ہیں یہ پہلے تھوڑا سا مکھن لگا لوں ساوس میں کو یہ اس کو اچھی طرح لگا کے اور اس میں تھوڑے سی پہلے یہ بھوننے پڑیں گے مجھے کیونکہ یہ بڑے ہوتے ہیں وہ سوفٹ ہوتے ہیں اس میں ڈال کے تھوڑا سی بھون لینے سے کرسپ ہو جاتے ہیں یہ بھی اور بادام بھی اور بعد میں اس میں ایڈبل گم بھی ڈالوں گے وہ سب تھوڑا سا پک کے ہرکا سا گرم ہو کے سوفٹ ہو جائے گا یہ آلماس تیار بھی ہو گیا اب اس میں میں نے دودھ ڈالنا ہے یہ دیکھیں دلیا کتھار بن گیا ہے اب یہ ہو گیا اب اس میں میں گندے بھی ملا دیتی ہوں یہ گندے ہیں یہ بھی ملا دیتی ہوں تاکہ یہ بھی تھوڑا سا کسپ ہو جائے یہ وائٹ ہو جائیں گے پھول جائیں گے یہ بہت اچھی ہوتے ہیں طاقت کے لیے دماغ کے لیے کمر درد کے لیے اور جنرل ٹورنک ہے اسی طرح بادام جو ہیں وہ دماغ کے لیے بہت اچھے ہیں اور پھول مکھانے جو ہیں وہ جوڑوں کے دردوں کے لیے بہت اچھے ہیں کیلسیم اس کے اندر وائٹمن سی ہے اور وائٹمن ڈی ہے گندوں میں گندوں کی یہ تاثیر ہے کہ اسے کمر کی درد جوڑوں کی درد ہر قسم دردوں کو آرام آتا ہے اور پھول مکھانے جو ہیں پھول مخانے سے کیلسیم میں اس کے اندر یہ بھی وائٹمین ڈی ہے اس کے اندر وائٹمین سی اور وائٹمین ڈی ہے اور یہ بادام ہے بادام ہمارے دماغ کے لیے بڑے اچھے ہیں دماغ کی طاقت کے لیے بڑے اچھے ہیں سردردنی ہوتا ہے بال اچھے ہوتا ہے تو سکن اچھی ہو جاتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے جنرل ٹرونک ہے ہر چیز میں اور بڑی مطلب طاقت آتی ہے اس میں آپ آپ کا معلوم ہے جب بچہ ہوتا ہے تو ہمیشہ عورتوں کو یہ کھلائے جاتا ہے تاکہ ان کی جو پہلی طوانہ یہ واپس آ جائے تو یہ خاص طرح پہ پچاس سال کی عمر کے پاس کی بہت ضرورت ہوتی ہے لیکن میں تو چاہتی ہوں کہ بچوں کے کھانے کے لیے بڑا فائدہ مند ہے بچے پڑائی کرتے ہیں دماغی تاکہ ان کو یاد کرنا ہوتا ہے کام بڑا ہوتا ہے آنکھوں کی طاقت چاہی ہوتی تو ان ساری چیزوں کی اگر وہ کھاتے رہیں اس طرح کے چھوٹا ہے دو چمچ ہی کھا لیں دو تین چمچ ہی کھا لیں تو روزانہ کے ان کے لیے طو چھوڑی در کری سب چیزیں اس میں ڈال دیتی ہوں لیاتا ہے نہیں پکانا تھوڑا تھوڑا راگ بند کر دیتی ہوں چلیں یہ تیار ہو گیا اب میں اس کو مکسر میں ڈال لیتی ہوں تاکہ تھوڑا سا گرائنڈ کر لوں آپ چاہیں جس میں صوف بھی ملا سکتے لیکن کچھ لوگوں کو صوف کا ٹیسٹ پرساند آتا ہے لیکن میں اس میں چھوٹی الائچی ملا ہوگی اب اس میں تھوڑا سا دودھ ملا کے بس ایک کپ دودھ کافی ہے اب اسے میں اس میں دوبارہ جوہ میں ڈال کے اور پکانا لکھیں تھوڑی دیر پکانا ہے اور ساتھ اس میں میں نے میٹھے کے لیے کھجورے ملانی ہے چینی نہیں ہے چھے کھجورے ہیں آپ چھار بھی ملا سکتے ہیں جتنی آپ کھدیل کریں کم ہو گئے تو میں اس میں آدھا کپ اور ملا رہی ہیں اگر دودھ نہیں پینا آپ نے تو آپ یہ پانی سے بھی پکا سکتے ہیں تب بھی یہ ایکوالی ٹیسٹی ہوگا اب اس میں چھوٹی الائچی کا پاور ملا رہی ہیں پیس کے اس کا پاورٹر بنایا ہے اور وہ ملا رہی ہیں گاڑا ہو گیا لیکن گاڑا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے کیونکہ جب بھی آپ پلیٹ میں ڈال کے پیئیں گی تو میں چھوڑا دودھ ملا کے اسے دوبارہ گرم کر سکتے ہیں تو یہ ٹین چار دن بھی رکھ سکتے ہیں آرام سے اور دو چمچ نکالے دودھ ڈالا اور ایک کپ بن جاتا ہے یہ بہت تیستی ہوتا ہے بہت مزیکہ بن گیا ہے ایک چیز میں پر پستے نہیں تھے آپ پستے بھی اوپر ڈال سکتے ہیں بعد میں لے کے چھوٹ چھوٹے کاٹ کے پستے اور ادام بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک کپ تھا جاؤ اور باکی چیزیں ایک ایک کپ تھی میں نے آپ کو دکھائیں تھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست بن گیا ہے یہ اتنا گاڑا بن ہے لیکن جب آپ اس کو کھانے کے لیے کریں گے تو یہ دو چمچ بھر کے نکال کریں دود ملا کے اور گھرم کر کے لیے منہ یہ بہت جم جائے گا فریج کے اندر کاش میں آپ سب کو کھلا سکتے ہیں یہ تو ہو گیا ہمارا تاری کھانے کے لیے سب سے پہلی چیز پانی کے بعد آپ نے یہ کھانا ہے اب جاؤ کے دلیے کے بعد آپ نے جو روٹی کھانی پراتھا کھانا ہے تو پراتھے کی جگہ آپ کو چاہیے دو پیڑے لے کے اس کے اندر بجائے ڈالنے کے تھوڑا سا مکھن ڈالیں پھر آپ پیڑا رکھیں اس کی روٹی بنایا ہے اس کے اوپر گھی نہیں لگا ہے بہت مزید کی روٹی بنتی ہے اور بہت طاقت کی بنتی ہے اس کا یہ بھی نقصان نہیں ہوتا کہ آپ موٹے ہو جائیں گے یہ بسن بڑھ جائے گا رمضان کے بعد نہیں بلکہ وہ آپ کی ڈائیٹن کی کام پی آئے گا سارا دن طاقت بھی آئے گی اور گھی سے بہتر مکھن رہتا ہے یہ جو بھی آپ کا سالن چاہیں دہی آپ دہی ضرور ایک کپ لینا ہے رمضان کے مہینے میں دودھ تو اس کے اندر شامل ہو گیا لیکن دہی کا کپ بہت ضروری ہے اسے سارا دن پیاس نہیں لگتی اور طاقت آتی ہے اس کے بعد ایک اور جو بہت ضروری چیز ہے چائے کے سب شکین ہوتے ہیں دودھ پتی چائے پینی ہے اگر تو بھی آپ نے یا سادھی چائے پینی ہے تو آپ نے اس میں سونف الائچی اور دالچینی ضرور ڈالنی ہے اور کلونجی یہ چار چیزیں آپ نے ضرور ڈالنی ہے آدھی آدھی چمچ ڈال دیں اور یہ بہت ضروری ہے تاکہ سارا دن گیسز پیٹ میں نہ ہوں اور آپ کو جو ساری حضم ہو جائے اور ساتھ آپ کو حازمہ بھی ٹھیک رہے طاقت بھی رہے اور ماشاءاللہ عبادت کا بھی بہت مکہ ملے گا انشاءاللہ یہ تین چیزیں ہوگی اور جو ایک اور چیز بہت ضروری ہے وہ ہے کعوہ اگر آپ چاہے کہ جگہ کعوہ پیئیں جو میں نے آپ کو اس میں یہ ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے تو وہ اور بھی اچھا رہے گا آپ اپنے ناشتے کے بعد ساری کے بعد آپ کعوہ ضرور پیئیں چاہے دو چمچ پی لیں افتار کے لئے یہ سب سے ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بھرف کا پانی نہیں پینا یہ میں نے ڈرنک بنائی ہے اس میں ادا نمون چھوڑا ہوا ہے یعنی سے آپ کو دل کریں اگر کھٹے آپ نہیں کھاتے تو آپ اورنج کا جوس نکال لیں اور اس کے اندر آپ نے یہ دھنیا ملانا ہے کم از کم اتنا دھنیا آپ نے پتے توڑ کے ملانا ہے اور چینی ملا لیں کروزے کی مصری ملا لیں یا پھر آپ اس میں براؤن شگر ملا لیں اور سکنجبین بنا لیں اس سکنجبین میں لیمو بھی ہوگا دھنیا بھی ہوگا اور چینی بھی اور پانی بھی ہوگا تو آپ کی جو پیاس اور تھوڑا تھوڑا کر کے پیئیں تو آپ کا جو میدہ سارا دن خالی رہا ہے اس کو طاقت ملے گی تراوت ملے گی اور یہ سادہ برف کے پانی سے بہتر ہے برف نہیں ڈالنی بلکل برف آپ بعد میں کھانا کھانے کے بعد لینا ہو تو لے لیں لیکن برف بلکل خالی پیٹ سارا دن کا ہے تو آپ برف نہیں کھانے اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ بنا لیں فروٹ چاٹ بنا لیں بجائے اس موسے تلنے کے پکوڑے تلنے کے بہتر ہوگا کہ آپ فروٹ چاٹ کھائیں تاکہ ڈائیٹ میں آپ کے بیلنس ڈائیٹ رہیں اور طاقتور ڈائیٹ رہیں اور یہ سکنج بین بھی پی سکتے ہیں آپ اگر کوئی اور شرب بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا سنبل کا شرب گھر میں بنا کر رکھیں وہ بڑا مزدار بنتا ہے وہ بنا لیں جو بھی آپ کا دل کریں اس کے بعد آپ نے تراویوں سے پہلے کھانا کھالینا اور کھانے میں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بہت زیادہ کھائیں ظاہرہ کہ سکنج بین پی ہوگی وہ فروٹ چاٹ کھائی ہوگی اس کے بعد آپ شام کی نماز پڑھیں گے اور پھر آپ نے کھانا کھانا کھانے میں آپ نے چپاتی لینی ہے اور سالن جو بھی آپ کا دل کرتا ہے وہ لیں اور اس کے بعد کعوہ ضرور پینا ہے پھر تراویوں پڑھنے جائیں تو انشاءاللہ آپ سب کی صحت بہت اچھی رہے گی ایک بات اور ہے کہ راپ کے کھانے سے پہلے آپ نے سیلٹ کا بال ضرور کھانا جو بھی چیزیں آپ سبزی کی ڈالنی چاہتے ہیں آپ اچھی سیپ بھی کٹ کے ڈال سکتے ہیں سالات بنا لیں ڈیر ساری پہلے سالات کھانیں گے پھر آپ نے روٹی اور سالنٹ کھانا ہے اور اس کے بعد اگر میٹھا کھانا چاہتی ہیں تو تلوی نہ کھالیں آپ کو تھوڑا خود ہی دل کرے گا تھوڑا کھانے کو اور اس کے بعد کعوہ ضرور پینا ہے انشاءاللہ آپ کے روزیں بہت اچھے گزریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق روزہ رکھنے کی اور جو روزہ نہیں رکھ سکتے وہ دوسروں کو روزہ کھلا سکتے ہیں دوسروں کو دل میں کھانا کھلا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب پہ اپنا فضل کرم کرے کرونا سے میں نجات دلائے اور پاکستان کو ہمارے سٹرونگ کریں اللہ حافظ